اہلِ بیتِ اتحار کا عصوہِ نور خوبصورتی بات کو سمیٹنا ہے کیونکہ وقتِ شاہ قریب ہے کیوں نکلے امام حسین یزید کے خلاف؟ یزید تو جامعہ مسئل دمشق کا خطیب تھا پتہ ہے آپ کو؟ چلیں اب پتہ چل گئے؟ داڑی والا آدمی علماء جانتے ہیں جبہ پہنتا تھا بڑا شاندہ حاج کے خود بھی دیتا تھا حاج کے ہمارے تو حکمرانوں کو صورت اخلاص نہیں آتی پھر بھی آپ کہہ کے دیکھیں وہ کہیں گے سب سے زیادہ مذہب کا پتہ ہی مجھے ہے یزید داڑی والا پگڑی والا امامے والا جبہ والا حاج پڑھانے والا تو امام آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کے خلاف نکلے اور اس طرح نکلے کہ بچے قربان کرا دیئے تو امام حسین کے سارے خطبے سارے مدینے سے مکہ مکہ سے مکہ میں بیضا وہاں سے کربلا سارے خطبے وہی خطبہ پھر دمشق میں امام زیان اولابدین کا وہی پھر مدینے میں امام زیان اولابدین کا امام حسین فرمانے لگے یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے رب کے حلال کو حرام اور حرام کو آپ کے ملک میں کہا نہیں جاتا کہ مولوی گنجائش نکالیں سعود کے بارے میں اتنا بڑا جرم جس کو کہا گیا کہ اللہ رسول سے جانگ ہے یہ اتنے بڑے حرام کو حلال کرنے جا رہے ہو کہا ہی اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے نمازیں چھوڑ کے پڑتا ہے رنڈیوں کا ناش دیکھتا ہے مجرہ جو آت کل گند ہر ایک موبائل میں آیا ہے یہ امام حسین نے یہ خطبہ دیا فرمائے کہ مجرہ دیکھتا ہے ناش دیکھتا ہے عیاشیاں کرتا ہے اور پھر امام حسین نے فرمائے میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مدینے میں شراب پیتے دیکھا فرمائے جو اتنے بڑے کبائر کرتا ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں یار سمجھو تو سعی امام حسین کا جہاد تو بےہیائی کے خلاف شراب کے خلاف امام حسین کا جہاد تو دین کو نافذ کرنے کا نافذ کرنے نماز پڑھنے سے یدید منع نہیں کرتا نافذ کرنے کا جہاد امام نے بچے کٹوا دیئے لیکن الیکشن میں بڑے شرابی کی بڑی فوٹو کے نیچے چھوٹی میری بھی لگی ہو اور میں سب سے بڑا حسینی سب سے بڑا یرانے سارے شرابیوں سے یدیدیوں سے اور سب سے بڑا حسینی میں سارا گان ملت کے جوانوں کے موبائلوں میں لڑکیوں کے کالج کے آگے لڑکوں کا راش اور بہت ساری بچیاں بیچاری پڑنا چھوڑ گئیں کالج چھوڑ گئیں اس لیے کہ باپ نگرانی نہیں کر سکتا ڈیوٹی نہیں دے سکتا اور بھائی یہ سارے حسین کے ماننے والے یہ امام علی مقام کے ماننے والے یہ اپنے ملک میں اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں اندووں سے خطر ہے یہاں سکھوں سے خطر ہے اوہ میرے عزیز یاد رکھ اگر تو گاند دیکھتا ہے گاند کو پرموٹ کرتا ہے گاند کی بات کرتا ہے اور اس بے حیائی کو فروغ دیتا ہے تو قیامت والے دین امام حسین کا ہاتھ ہوگا تیرا میرا گربان ہو حضرت علی اکبر میدان مکشر میں کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ میں نے بازو کٹوا دیئے اور تیرے ہاتھ چلتے رہے گندگی کے لیے اس کو پرموٹ کرتا رہا حضرت علی اکبر سوال پوچھیں گے نوجوان لو یاد رکھنا نوجوان وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں جدر جاتا ہوں تو ادھر میں ہی میں ہوتا ہوں مرضی سے سوتا ہوں مرضی سے اٹھتا ہوں مرضی سے کھاتا ہوں پندرہ پندرہ لڑکیوں کے میرے موبائل میں نمبر ہیں یہ جوانی نہیں یہ تو کمزوری ہے آپ یہ تو نفس کی غلامی ہے جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا قدونچہ ہو اتنی نظریں جھکی ہوئی ہیں جوان تو وہ ہوتا ہے جتنا زیادہ اللہ قوت دے اپنے سارے معاملات کو اپنی اکل کو اپنی قوت کو وہ در رسول کا غلام بنا دے محمد بن قاسم آئے یہاں لڑنے کے لیے راجہ دہر سے مقابلہ سترہ سال کا نوجوان کتنے سالوں کا بول کے بتائیں ساٹھا ستارہ سال انہاں مونڈا کی کر لیندہ بیسا برگر کھانے کے علاوہ گھر میں لڑائی کرنے کے علاوہ اور یہ گلتی ہماری ہے ہمارے ہاں کوئی بڑا نہیں ہوتا جب بچہ ہوتا تو کہتے ہیں ابھی بچہ ہے اس لیے غصہ کرتا ہے اور جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے بوڑا ہو جائے تو کہتے ہیں انہوں پتہ ہی نہیں لگتا تسیانے انہوں دیکھڑی عمرے دی وہ بھی بتا دیں اس کا بھی کوئی بانہ بتائیں کب سمجھدار ہوگا سترہ سال کا نوجوان عشق لگا سی کھیڑاں کھیڑ دی تو پھر کھیڑاں پول دیاں پول دیاں پول گئیں کجل پایا سی یار دے وکھنے پھر او دی یاد دی چھ روندیاں ہی ڈول گئیں ایدر شاہ اس گلی قدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئیں محمد بن قاسم آئے تو بزرگ نے دیکھا محمد بن قاسم بڑے پریشان ہے کہنے لگے پتر خیر ہے خیر ہے تو کہنے لگے حضور نا تو رستوں کا پتہ ہے ہندوستان کے اور سنے راج داہر کی فوج بھی بڑی مضبوط ہے کیسے لڑوں گا کہنے لگے بیٹے تو امت کر میں دعا کروں اللہ تیری مدد کریں چند دنوں کے بعد وہ بزرگ پھر ملے رہے تو محمد بن قاسم بڑے حشاش بشاش تو بزرگ کہنے لگے آج بڑے حشاش بشاش وہ خیریت ہے محمد بن قاسم کہنے لگے کہ حضور مجھے پتہ چل گیا ہے دو سے دھائی گھنٹے لڑے گا راج داہر پھر باغ جائے گا اس سے زیادہ میرے مقابلے میں ٹھہرے گا نہیں کہنے لگے میں نے پتہ کرایا ہے وہ نظر کا گھندہ ہے میں نے معلومات کرا ہی ہیں اس کی تو پھپی کی مامو کی خالان کی چچا کی بیٹی اس کی گندی نظر سے محفوظ نہیں جن کے پیٹوں میں رزق حرام ہو اور آنکھوں میں بے ہیائی ہو وہ کبھی کسی میدان میں کھڑے نہیں رہ سکے دو گھنٹے سے زیادہ کھڑا نہیں رہے گا کہنے لگا حضور میں سترہ سال کا نوجوان ہوں یا میں نے کعبہ دیکھا ہے یا قرآن دیکھا ہے اور جب دل زیادہ لل جاتا ہے تو مصطفیٰ کی قبر انور کو دیکھا کرتا ہم نے باہیاء زندگی رکھی ہوئی ہے اپنے مزاجوں میں سنیں اللہ جزائے کر سنیں سنیں